سب سے بڑی گالی کیا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے بولو ہے یا نہیں آپ کسی پوچھیں آپ کے اببہ کون ہے پتہ ہی نہیں اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے ہے بھئی لیکن موڈرن لوگوں نے نا ہر برائی پہ موڈرن عظم کا لیبل لگا کے اس کو کیا کر دیا ہے خوشنما بنا دی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ باپ نہ ہونا یہ فیشن بن جائے گا یہ موڈرن ہونے کی علامت ہے یہ اتنے موڈرن ہیں کہ اببہ نہیں ہوتے لوگ یہ باتیں کریں گے یہ گوروں کے آب بہت سو گیا نہیں ہوتے یہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جن کے باپ بھی ہے تایا بھی ہے چاچا بھی ہے خالہ بھی ہے پوپی بھی ہے یہ پرانے دقیانوس نہیں جو خاندان کی وہ زنجیروں میں بندے ہوئے پرانے لوگ یہ باتیں ہوا کریں گی ابھی تک تو ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا ہے گالی ہے نا آپ اپنے اببہ کا بتاؤ کون ہے مطلب ایدی سینٹر سے ملے تھے آپ یہ جھولے سے ملے تھے آپ ابھی تک ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا سمجھا جاتا ہے گالی تہذیبی آفتہ لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں خاندان ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں برائی پہ اچھائی کا لیبل موڈرن ازم کے نام سے نا انوان سے جیسے پہلے پورے کپڑے پہننا یہ تہذیب کی علامت تھی اب تہذیبی آفتہ وہ گھر سمجھا جاتا ہے جن کے ہاں کپڑے مختصر سے مختصر ہو بڑے محذب لوگ ہیں بھائی کپڑوں کا ان کے ہاں رواج ہے ان کی خواتین بہت مختصر ڈریس پہن کے گھومتی ہیں موڈرن خواتین کسی نے مجھے کراچی کے پوش علاقے کا نام لیا کہ میری وہاں کلب کہا کہ میری وہاں کپڑے کی دکان ہے میں نے وہاں کہا تو کپڑا بکتا ہی نہیں ہے تو آپ نے دکان کیوں کھولیا انہوں نے کہا کیوں نہیں بکتا میں نے کہا تو میں نے تو کسی کو نہیں وہاں کپڑے پہنے میں دیکھا دو چار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے تو اس میں دکان چل جاتی ہے وہ ہسنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا صحیح بات ہے غریب علاقوں میں کپڑے کی دکان کھولو چلے گی پوش علاقے میں مالدار علاقے میں کپڑے کی دکان اسٹیکر کی دکان چلے گی وہاں پہ کپڑوں کے نام پہ دو تین اسٹیکر بکیں گے کپڑے تو میں حیران ہو رہا ہوں آج کل لیڈیز کپڑوں کا بزنس بہت چل رہا ہے حالانکہ لیڈیز کپڑا اسنے مال کر نہیں رہی ہے بزنس پتہ نہیں کسی بات کا ہو رہا ہے تو جو تہذیب بدتہذیبی تھی اسے کیا نام دے دیا تہذیب مذہب آپ کو دائمائی نہیں ہونے دیتا اللہ آپ کو غلط سمت میں نہیں جانے دیتا مذہب کا سب سے بڑا عیب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہ جو ہے نا ہر چیز میں دخل اندازی دیتا ہے مذہب وہ بتاتا ہے کہ یہ یہ غلط ہے یہ کلچر کی وجہ سے اس برائی کو تم اچھا سمجھ رہے ہو حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے اور بالکل صحیح بات کرتا ہے مذہب لوت علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بتفیلی کا رواج ہوا مذہب نے مداخلت کی مذہب نے مداخلت کی ساری قوم ایک طرف مذہب کیا کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارے لئے جو عورتیں پیدا کی ہیں نیچر تو یہ ہے نا نیچرل تو یہ ہے مرد کے لئے عورت عورت کے لئے مرد تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو کتنی صاف بات تھی یا نہیں تھی لیکن وہی تانہ ان پیغمبروں کو دیا گیا جو تانہ آج مذہبی رہنماوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ انہی باتوں میں الجھا کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اسی میں پڑے ہوئے ہیں نامحرم کو نہیں دیکھنا تو فلانے کو نہیں دیکھنا تو یہ پردہ کرنا ہے عورت نے یوں کرنا ہے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے بھئی تو لوت علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ تانہ دیا گیا لوت علیہ السلام کو بھی یہ تانہ دیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے بالکل یہی بات سو فیصد آج کے لبرل لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے اگر اسے برائی پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں ہمارے صدر کا بیان آیا تھا کہ میراتھن ریس جس کو پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بولو بند کر لیں یہ آئے تھا نا بند سپون اٹائم میراتھن ریس جو لڑکیوں کی وہ پاکستان میں میراتھن کی میراتھن ہے لفظ چب مجھے انگلیش جو میں اگر غلط بولتا ہوں تو یہ میرا خصور نہیں ہے مجھے ماہرین انگلیش شیعاتی الٹے الٹے تلفز بتا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی تھی ریس لڑکیوں کی دوڑ سیدھا سیدھا تو ہمارے بڑے لبرل قسم کے تھے صدر تو نام لینے میں حرج نہیں جنرل مشرف صاحب تو جب یہ لڑکیوں کی ریس کے بارے میں تفسرہ علماء نے کیا بھئی اسلامی کنٹری ہے چڑیاں پہنا کے لڑکیوں کو تم بھگاؤ گے ٹیلی ویجن پہ یہ چیزیں دکھاؤ گے تو محترم نے بیان میں کیا کہا تھا کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بند کر دے کیا خیال ہے بند کر دے اپنا ٹی تو یہ ہر لبرل کی یہی بات ہے ہر لبرل کا یہی دعویٰ ہے کہ بھئی آپ ہر آدمی اپنی نیجی زندگی میں آزاد ہے تو میں کہتا ہوں ہر آدمی جب آزاد ہے تو چرسی کو اجازت دو کہ وہ چرس بیچے جس کو نہیں خریدنی وہ اس پر ڈرکس پہ آپ اتنے لاکھوں لاکھوں روپے کے جرمانے کیوں لگاتے ہو ہر آدمی آزاد ہے وہ ہیروین رکھ کے بیٹھے جس نے پینی ہے پیئے نہیں پینی تو کسی اور کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے قانون سازی کیوں رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو بھائی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی پینگے تو گن پوائنٹ پر تھوڑی پیلا رہے ہیں ہم کسی کو اپنی مردی سے پینے ہیں نہیں پینا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی بعض دفعہ اس کو دیکھ کے رغبت ہوگی لوگوں کو اور وہ نہ ہو سکتا ہے ٹرائی کے لیے پیئے اور لوگوں کا نقصان ہو تو گورنمنٹ لوگوں کی خیرخواہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنے دے گی جس سے ان کا نقصان ہو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو حکومت ہے نا وہ بھی اپنی مخلوق کی خیرخواہ ہے وہ مردوں کو چڑیاں پہن کے عورتیں بھاگنے بھاگتا ہوا دیکھنا پسند سب ٹی وی بند نہیں کریں گے بہت سے دیکھیں گے اور دیکھ کے بہکیں گے حرام کاریوں کی طرف جائیں گے کتنے زیادہ ریپ کے واقعات ملک میں بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات لڑکیوں کے ساتھ بدفیلی کے واقعات کتنے زیادہ ملک میں بڑھ رہے ہیں یہ یہی تھرک تو ہے حرام جو آپ ٹیلی ویجن میں چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کی حرام خواہش کو خواہشات کو بڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس حلال کو پورا کرنے کے راستے بند ہوئے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا معاشرے میں اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے اور گناہ کو پھیلنے کے مواقع اور گناہ کو معاشرے میں بڑھنے کے مواقع پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے تو مذہب دو اور دو چار کی طرح بات کرتا ہے مذہب کہتا ہے عورت کو بغیر پردے کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی طرف جب نظر لوگوں کی پڑے گی اور یہ کہنا اچھی نظر سے دو کھنو اور بری نظر کیوں دیکھتے ہو تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چرسی اور ہیروینچی کو ہیروین لے جانے کی بھی اجازت دو اور جب کچھ تھرکی لوگ اس کی ہیروین کی طرف دیکھ رہے ہونے کہ ایک ہمیں بھی شٹا لگانے دو تو ان کو کہو کہ اپنی نظروں کو ٹھیک کرو وہاں آکے وجہ کیا ہے ادھر کا جو نقصان ہے یہ صحت کا نقصان ہے فوراں صحت کو نقصان ہوتا ہے اور ادھر کا جو نقصان ہے اس سے آہستہ آہستہ معاشرہ تباہ و برواد ہوتا ہے اسلام لوگوں کا خیرخواہ ہے اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہاری باڈی کو نقصان ہے وہ بھی چھوڑ دو اور جس چیز سے تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا باپ کون ہے اس کو بھی چھوڑ دو پتہ ہی نہیں چلتا باپ کون ہے اور ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آتی ہے تو یہ عورت پر ظلم ہے یا نہیں ہے وہ پیدا کر رہی ہے اور ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کندوں پر جس کے پانی سے اللہ نے اس کی اولاد کو پیدا کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ صرف اپنی خواہش بری کرتا اور بھاگ جاتا ہے تو گدے گھوڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو کتنا کلچر کی ایسی کی تہسی کر دی اور لوگ کہتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے تہذیبی آفتہ تہذیبی آفتہ اور ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر کچھ صحافی ایسے بٹھائے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں باہر سے اور ان کا کام یہی ہے کہ اس کلچر کی تعریفیں کرنا اور ہمارے کلچر کی برائیاں کرنا ابھی کچھ دن پہلے ایک صحافی کا انٹرویو آیا کوئی جہاز میں کوئی مرد اور عورت نے قابل اعتراض حرکتیں شروع کر دیں لڑکا لڑکی نے میاں بیوی تھے یا پتہ نہیں واللہ عالم شاید میاں بیوی ہوں گے لیکن میاں بیوی کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھولے عام آپ شروع ہو جائیں تو ایک کلپ آیا چند صحافیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ کیسا ہے تو ایک مشہور لبرل صحافی ہیں سب جانتے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو محترم سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا آپ تو یہ سو فیصد بولیں گے کہ یہ غلط ہے بھئی کھولے عام یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ صحافی جو ہیں ان کا کام ہے علماء کے خلاف مولویوں کے خلاف براہراز اسلام کو برا نہیں کہتے ویسے نبی کی بڑی تعریفیں کریں گے نبی نے یہ سکھایا نبی نے یہ سکھایا لیکن جہاں بے حیائی کی بات آئے گی وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اب جب یہ بات آئی نا محترم سے پوچھا گیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ علماء کے تو بہت خلاف بولتے ہیں کہ مولوی ایسے مولوی ایسے خود ان کی سپیچز میں اتنا تضاد ہے صاف پتہ چلتا ہے ان کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے ان کو ایک حدف دے کے بٹھایا گیا ہے اور وہ کلچر انہوں نے معاشرے میں لانا ہے تو جب پوچھا گیا محترم سے کہ یہ جو پی آئی اے میں حرکتیں ہو رہی تھیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو محترم کا اسٹائل لیکھو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا اور ہم ابھی تک انہیں بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاز میں اس نے یوں کس کر لیا تو اس نے ہاتھ پھیر لیا تو اس نے یوں کر لیا کیا ہو گیا ان مولوی انہیں مسلمانوں کو کہاں لگا ارے اپنے کردار کو درست کرو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا پتہ نہیں مجھے پوری تغریر یاد نہیں ہے بھی کچھ اسی قسم کا اسٹائل تھا اسٹائل یاد رہ گیا پورے پورے الفاظ یاد نہیں ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان سچ بولتا ہے ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہمارے نبی نے یہ فرمایا اور یہ کہاں لگ گیا بات کو کیا بڑے ٹھنڈے پیٹوں آرام سے وجہ کیا ہے یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ کو جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ تو آپ تو اس حدف کے خلاف چلنا شروع ہو گئے تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے پبلک پیچھے پڑ جاتی یہ بھی صحیح ہو گیا ایک دفعہ نہیں دس منٹ کی بات میں یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے سوری یہ غلط ہو رہا ہے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہا کہ مسلمانوں کے مسائل لیکھو چوریاں پھیل رہی ہیں اور کرپشن ہو رہی ہیں اور یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں میں لگے گئے تو چوری کا اس سے کیا تعلق ہے ہے بھئی سائنسی ترقی کا اس سے تعلق ہے کہ یہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کسنگ کریں اس سے کوئی سائنسی ترقی ہوگی اب بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں دیکھا کیمیسٹری میں آپ کے نمبر نوے آئیں گے نوے آنے تھے لیکن سو اس لیے آئے تھے کہ آپ جو کرتے ہیں اوپن لی کرتے ہیں کوئی دنیا میں کوئی یونیورسٹی اس بیس پر نمبر دیتی ہو آپ کو یا اس سے آپ کے ہاں اچھے سائنس دان پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے تو ہمارے ملک میں لبرل لوگ ایک سازش کے تحت بے ہیائی کو پروموٹ کرنے کی ہمارے ملک میں